حاملہ جانور کی جب قربانی کی جاتی ہے تو بسا اوقات اس کے پیٹ میں جو جنین ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ زندہ نکلتا ہے اور کبھی مرہ ہوا نکلتا ہے اگر اس کے پیٹ سے بچہ زندہ نکلے تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں اور اسی طریقے سے امام بغوی رحمہ اللہ نے اتفاق نقل کیا ہے اس بات پر کہ اس کو زباہ کیا جائے گا زباہ کرنے کے بعد ہی وہ حلال ہوگا اور اگر اس کے پیٹ سے بچہ مردہ نکلے مرہ ہوا نکلتا ہے زباہ کرنے کے بعد تو علماء نے کہا کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر زبیہ کے اور ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں علماء نے استدلال کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو زباہ کرنا جنین کو زباہ کرنا ہے گویا ماں کو زباہ کر دیا تو بچے کو زباہ کر دیا تو ماں کو زباہ کرنے کے بعد اگر مرہ ہوا پیٹ سے نکلتا ہے تو بغیر زبیہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے